جی دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہی ہوں گے جی دوستو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب ہم لوگ انٹرویوز یا ٹیس وغیرہ کسی بھی جوز کے انٹرویوز یا ٹیس وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم لوگ ظاہری بات تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بکس وغیرہ سے تیاری کرتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ آپ کے اندر ایک کونفیڈنس پیدا جو ہونا چاہیے وہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کیسے کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے تو دوستو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز جو آپ کو آسانی طریقے سے ملتے رہے کیونکہ دوستو میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس چینل کے اندر میں آپ لوگوں کو جنرل نالج بتا رہا ہوں وہ نالج جو عموماً ہر قسم کی جوز کے وغیرہ کے ٹیسٹ کے وغیرہ میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو میں اگر کوئی ویکنسٹ کے وغیرہ کوئی نئی جوز کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس چینل کے اندر اس لئے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹو لازمی کلک کر لیں اچھا دوستو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جب ہم لوگ کسی بھی جوز کے لیے مثلاً واپٹا پلیس ائر فوس نیوی آرمی وغیرہ کسی بھی جاتے ہیں نا تو ہم سے وہ ٹیسٹ اور انٹویس وغیرہ لازمی لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں ان کے لینے کی جو خاص وجہ ہے وہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ہم لوگ جب ٹیسٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ سٹوڈنٹس کو چیک کرتے ہیں کیا یہ جو سٹوڈنٹس ہے یہ قابل ہے ہمارے میک میں ادارہ شعبہ کے اندر آنے کے لیے وہ سٹوڈنٹس کے تخیر چال چلن ڈال وغیرہ انداز بیان بات کرنے کا طریقہ وغیرہ یہ چیز چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ان کو ٹیسٹ اور انٹویس لینا لازمی ضروری ہوتا ہے فوجی سے لے لیں فوجی یا سیول مقابلے کے امتحانات میں شامل ہونے والے امیدوار سے توقع رکھی جاتی ہے کہ انہیں حالات حاضر امور پاکستان اور دنیا بر کے واقعات سے واقفیت ہونی چاہیے جس محکمہ یا ادارے میں ایک امیدوار اپنی تقریر کر لیتا ہے امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ اس محکمہ یا ادارے کے بارے میں کچھ معلومات ہوئی حانسل رکھے اگر کسی کو ایک محکمہ یا ادارے میں دلچسپی ہے تو اپنی دلچسپی کی خاطر اس کے بارے میں معلومات جمع کر رکھے گا اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو صاف ظاہر ہے کہ اس محکمہ میں اس کو دلچسپی نہیں ہے آپ اسے تنگ کر رہے ہیں آپ اسے مجبور کر رہے ہیں ایسا کرنے کو تو دوستو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جب آپ لوگوں کے فیزیکل ٹیسٹ وغیرہ جو آرمی کے اندر میں ابتہ رہا ہوں ائر فوس نیوی یا پھر ائر فوس نیوی آرمی کے اندر میں آپ کے بھی اب ٹیسٹ دیتے ہیں جو بڑے افسر وغیرہ جو بڑے عوضے پہ جانے والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ان کا بعد میں پھر ایک انٹریوز ہوتے ہیں اس میں وہ تعلیمی خاندانی یا پھر جو مشہور واقعات وغیرہ ہوتے ہیں جو کافی مشہور ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹری کے ہوتے ہیں پاکستان کے بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ زیادہ پوچھتے ہیں اور دوستو ایک چیز میں نے اور بہت زیادہ دیکھی ہے جو بہت سے سٹوڈنٹس کے اندر دیکھی ہے وہ خوف جیچک ڈر بغیرہ ہوتا ہے کافی امیدوار اس لئے بھی انٹریوز میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ انٹریوز بورڈ کے اراکین سے خوفزت ہو جاتی ہیں پتہ نہیں ان کے پاس کوئی گولی وغیرہ انہوں نے کوئی مزیل وغیرہ یو بوم وغیرہ انہوں نے پکڑا ہویا جو انہوں نے اگر تم نے جواب نے غلط دیا تو وہ آپ کو مار ڈالیں گے یہ بات بالکل غلط ہے ٹھیک ہے دوستو وہ ایسا کچھ نہیں کرتا یہ ذہنشی رہے کہ خوشحالی کی بنیاد خوف پر نہیں ہے ایک امیدوار کے لئے ضروری ہے وہ قوت حوصلہ فیصلہ ممول کے مطابق دماغ اور خود اعتمادی کے ذریعے حالات اور سوالات کا سامنا کرے دوستو اگر آپ ڈرتے رہیں آپ کے دل میں خوف آتا رہا تو آپ جتنی بھی آپ نے محنت کی ہے اس کے اوپر ساری کور پانی پھر جائے گا ٹھیک ہے آپ سوچیں گے کہ یار میں نے تو اتنی محنت کی تھی دل میں یہ خوف وغیرہ آپ دل سے نکال کر جائیں وہاں پر ٹھیک ہے بلکل ڈرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور یہ بات بھی بلکل ظاہر ہے کہ جب مقابل ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کا کامیاب ہونا اور کچھ لوگوں کا نا کام ہونا ایک قدرتی بات ہے ہر امیدوار یہی کوشش کرتا ہے کہ میرا کا نام جو ہے وہ کامیاب ہونے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر آئیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر سبی کا نہیں آتا ہے دیکھو دوستو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے سب اول آدمی اول درجے کے افسر نہیں ہوتے وہ نہ ہی ایک محکمے میں لگے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی وہی کام کرنے کی تمنہ کرے بلکہ ایک جگہ سے نہ کام ہونے والا امیدوار ہو سکتا ہے بہتر صلاحیت کا مالک ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو آپ لوگوں نے محنت کی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھل اس کا ضرور ملے گا ٹھیک ہے دوستو یہ چیز آپ لوگوں نے بلکل یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ پھل لازمی ملے گا اس چیز کا اور یہ بھی بات بلکل غلط گئے کہ آپ لوگوں کو پھل ملے گا انشاءاللہ ملے گا لازمی ملے گا اوکے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک لازمی گئے